جاپان پر ایٹمی حملے کیا امریکہ کے پاس یہی آخری آپشن تھا انیس سو انتالیس میں جب ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا تو دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی یہ جنگ مختلف ممالک کے دو بڑے گروپس کے درمیان لڑی جا رہی تھی ایک طرف تھی نازی جرمنی اٹلی اور جاپان جنہیں ایکسس پاور کہا جاتا تھا اور دوسری طرف برطانیہ، سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو الائٹ پاور کے نام سے مشہور تھے فرانس اور چین اسی اتحاد کے ساتھ جنگ کا حصہ بنے سن انیس سو اکتالیس کے آخر تک دوسری جنگ عظیم اروج پر تھی انیس سو تنتالیس سکر اٹلی ہتیار ڈال دیتا ہے تیس اپریل انیس سو پنتالیس کو ہٹلر شکست کے ڈر سے اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کر لیتا ہے جس کے بعد جرمانی بھی سرنڈر کر لیتا ہے جبکہ مسلسل بھاری نقصان اٹھانے کے باوجود جپان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا جپان میں بھوک اور بدحالی کے باوجود عوام اپنی حکومت کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار نہیں تھی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ جپان کی عوام کا برین واش کیا گیا تھا جس کے بعد لوگ اپنے بادشاہ کو خدا کی طرح ماننے لگ گئے تھے جپان کی اوکی ناوہ نامی جزیرے پر لڑائی میں بارہ ہزار امریکی فوجی مارے گئے جس کے بعد امریکہ کو لگا کہ اس طرح کی لڑائی میں تو بہت سال لگ جائیں گے اور ایک لاکھ تک امریکی فوجی ہلاک ہو سکتے ہیں امریکہ نے بیٹم بم گرانے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس سے پہلے جپان کو آخری وارننگ دی جاتی ہے کہ غیر مشہور طور پر سرنڈر کریں ورنہ مکمل تباہی کو بھکتیں لیکن جپان کا بادشاہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتے ہوئے اس وارننگ کو مسترد کر دیتا ہے اس کے بعد امریکہ نے چھے اگز 1945 کو ہیروشیما شہر پر ایٹم بم گرا دیا چالیس ہزار لوگ مارے گئے اس حملے میں بچ جانے والے لوگوں نے کہا کہ روشنی اتنی تیز تھی کہ سینکڑوں لوگ وقتی طور پر اندھے ہو گئے حیران کن بات یہ ہے کہ تباہی اتنی تیزی سے ہوئی کہ مرنے والے لوگوں کی پرچھائی پتھروں پر جم گئی جو جاپان میں آج تک موجود ہے ہیروشیما میں ستر فیصد عمارتیں مکمل تباہ ہو گئیں پیاز کی وجہ سے لوگوں کا برا حال ہو چکا تھا آدھے گھنٹے بعد تیز بارش شروع ہوتی ہے لیکن بدقسمت یہ تھی کہ بارش کا پانی گریز جیسا کالا تھا اور ایٹم بم کی وجہ سے ماہولیادی تبدیلی سے ہونے والی بارش کا پانی زہریلا تھا ایٹم بم دھماکے میں بچ جانے والوں میں سے کئی لوگ آنے والے کچھ دنوں ہفتوں یا مہینوں بعد ریڈییشن کی وجہ سے موت کے موں میں چلے گئے سینکڑوں لوگ معذور ہو گئے اور یہاں تک کہ کئی سالوں بعد پیدا ہونے والے ان کے بچے بھی معذوری کا شکار ہونے لگے ہیروشیما میں تباہی کے بعد بھی جاپان نے ہتیار ڈالنے سے انکار کر دیا جس کے جواب میں تین دن کے بعد نو اگست کو امریکہ نے ایک اور بم ناغا ساکی پر گرا دیا چالیس ہزار لوگ فوری طور پر ہلاک ہو گئے دونوں حملوں میں مجموعی طور پر کل دو لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے جن میں پچانوے فیصد لوگ سیویلین تھے اس بار جاپان کے سپریم کانسل کی بیٹھک بلائی جاتی ہے جس میں سرینڈر پر ووٹنگ ہوتی ہے تو تین دن ووٹوں سے معاملہ پھر سے اُلج جاتا ہے بول اب دوبارہ جاپانی بادشا کے کورٹ میں چلی جاتی ہے جو آخر کار سرینڈر پر راضی ہو جاتا ہے لیکن صرف ایٹم بم حملے ہی اس کی وجہ نہیں تھے بلکہ ناغا ساکی پر ایٹم بم حملے سے چند گھنٹے پہلے سوویت یونین نے حملہ کر کے شمالی چین کے علاقے منچوریا پر قبضہ کر لیا تھا جس کو جاپان نے قبضے میں لے رکھا تھا پندر اگست انیس و پندالیس کو جاپان کی طرف سے ہتھیار ڈالنے کے بعد دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام کو پہنچی امریکہ کو جاپان پر ایٹم بم گرانے پر کوئی پیش مانی نہیں ہوئی کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے